اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شیخ محمد مکی جو ہے وہ اپنے والد کے مرید بھی ہیں اور ان کے صاحبزادے ہونے کے ساتھ ان کے خلیفہ بھی ہیں کیونکہ شیخ محمد مکی جیسا کہ شاہ محمدی رحمت اللہ کے حوالے میں آپ نے سنا تھا کہ شاہ محمدی جو ہے ان کو حرمین شریفہین اور رنگزیب جو ہے بادشاہ نے بھیج دیا تھا تو حرمین شریفہین میں مکہ کے اندر جو ہے ان کی ولادت ہوئی شاہ محمد مکی کی اور دوسرے بھائی جو ہے شاہ روشن محمد مدنی کی ولادہ مدینہ میں ہوئی لہذا ایک مکی ہیں صاحب زادہ دوسرے مدنی ہیں تو یہ شاہ محمد جو ہے مکی جو ہے جعفری رحمت اللہ علیہ یہ اپنے والد سے ان کو قصب فیض ہوا اور ان کے خلیفہ بنے اور بڑے باکمال تھے بڑی صلاحیت اللہ تبارک وطا ان کو عطا کر رکھی تھیں ان کے دوسرے چچا زد بھائی تھے شاہ عزدین شاہ عزدین رحمت اللہ علیہ جو جن کے ذریعے سے ان کا فیض آگے پھر چلا شاہ عزدین رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ بتیجی ہیں شاہ محمدی رحمت اللہ علیہ کے شاہ محمدی رحمت اللہ علیہ کے بھائی تھے شاہ حامد شاہ حامد حرگامی رحمت اللہ علیہ ان کے سہبزادے تھے شاہ عزدین رحمت اللہ علیہ تو شاہ حامد حرگامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے بھائی شاہ محمدی رحمت اللہ علیہ سے بھی قصب فیض کیا اور ان کے بیٹے شاہزدین رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے چچا سے قصب فیض کیا یاد ایک قول کے مطابق تو یہ آتا ہے کہ شاہ محمد مکی کے خلیفہ شاہزدین یعنی چچا زاد بھائی کے خلیفہ ہیں شاہزدین اور ایک قول میں یہ آتا ہے کہ شیخ محمد مکی کا واسطہ بیچ میں نہیں ہے بلکہ شاہزدین رحمت اللہ علیہ اپنے چچا کے براہ راز خلیفہ ہیں تو وہ کہیں کہ یہ دونوں قول آتے ہیں لیکن یہ کہ شاہزدین رحمت اللہ علیہ کو اپنے چچا سے بھی فیض حاصل ہوا اور اپنے چچا زاد بھائی شیخ محمد مکی رحمت اللہ علیہ سے بھی فیض ہوا اور ان سے اجازت و خلافت ملی اور اسی طرح سے تکبیر ہوئی اور بس وقت ہوتا ہے اس طرح کہ کسی ایک سے اجازت و خلافت مل جاتی ہے لیکن انہی کے خلیفہ سے بھی تعلق کی وجہ سے مزید مقام جو منازل تیہ ہوتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ بھی ان کو ایسی نسبت ہو جاتی ہے کہ یہ ان سے بھی اجازت خلافت مل جاتی ہے اور مشہور پہ وہی اجازت خلافت ہو جاتی ہے اور اس کے جو جو پیر و مرشد کی خلافت جو ہے وہ جو گایا کے پردہ خفاہ میں چلی جاتی ہے تو بارل تو یہ ایک جو ایسی تطبیقی گفتگو تھی کیونکہ کتاب میں دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں تو شیخ محمد مکی رحمت اللہ نے باکمال تھے اور بڑی ظاہری باطنی علوم معارف اللہ تو بارک وطہ ان کو عطا کر رکھے تھے ان کی تو ولادت ہی مکہ میں ہوئی لہٰذا ولادت ہی بابرکت مقام پر تھی لہٰذا وہ برکات ان کو حاصل ہوئیں پھر جیسے کہ گزشتہ جب وہ نشست کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ محمدی پانچ سال کے بعد واپس ہندوستان آگئے اورنگزی بادشاہ کے سامنے مزید حاصل جب شکیتیں کی تو ان کو پھر گرفتار کر کے اس نے اورنگزی بادشاہ نے اورنگ آباد کے جیل خانے میں ڈال دیا تو وہیں آپ کی شہادت ہو گئی پھر وہاں سے ان کا فیض جو ہے وہ اپنے صاحب زادے شاہ محمد مکی کے ذریعے سے پھیلا تو شاہ محمد مکی کے ساتھ جو ان کے پھر آگئے خلیفہ انہی کے چچا ذر بھائی شاہ عزودین رحمت اللہ لے ان کا تذکر بھی آساتھ ہی ہم کریں گے کہ شاہ عزودین رحمت اللہ علیہ اللہ تمہارک و تعالی ان کو جب وہ دہرہ فیض عطا کر رکھا تھا ایک شاہ محمدی یعنی اپنے چچا سے اور دوسرے اپنے چچا ذر بھائی شاہ محمد مکی سے اسے شاہ عزودین رحمت اللہ علیہ کو بڑے کمالات اللہ نے عطا کیے تعبیر رویہ کے بڑے ماہر امام تھے تعبیر رویہ کا فن اللہ نے ان پر کور رکھا تھا بلکہ بہت سوقات بہت سے آباب نے درخواست کی حضرت تعبیر رویہ کا فن آپ ہمیں سے بھی سکھا دیجئے تو فرمایا کہ یہ علم سیکھنے میں بڑا مشکل ہے ہاں علم مکاشفہ انسان کو حاصل ہو جائے جب کشف واقعات انسان پر ہونے لگیں قلب صافی ہو جائے تو پھر یہ علم بہت آسان ہے دیرے کے خواب کی تصویر سامنے آتے ہی کہا کہ ایک کشف کی دنیا کے اندر اللہ اس کی تعبیر کھول دیتے ہیں تو ورنہ ویسے کتابوں سے پڑھ کے حاصل کرنا یہ آسان نہیں بہت مشکل ہے اس لئے تو اہل علم کہتا ہے کہ یہ سینہ بسینہ ملنے والی ایک چیز ہے تو جو اللہ تبارک وطالعہ یہ سینہ بسینہ لوگوں کے اندر یہ منتقل کرتے رہتے ہیں اور جو خواب سنتے ہی خاص نور منکشف ہوتا ہے جس میں وہ تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے اور تعبیر بتا دی جاتی ہے اس لئے فرمایا کہ بھئی یہ سیکھنے سکھانے والا فن نہیں ہے یہ تجھے یہ مکاشفے سے اس کا تعلق ہے وہ بڑے عجیب و غریب اللہ نے ان کو باطنی کبالات دے رکھے تھے اور ظاہری علوم میں بھی بڑے باہر تھے بلکہ لکھا ہے کہ وقت کے جو ہے بادشیہ اور رئیس ان کو تحفیت آئے پیش کرنے کوشش کرتے تھے لیکن آپ قبول نہیں فرماتے تھے ایک انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جوگی ایک جوگی کیا کہ آپ کمالات دیکھ کر آپ کے جو ہے ظاہری باطنی محاصن دیکھ کر آپ کا دیوانہ ہو گیا فریفتہ ہو گیا اس نے آپ کو کیمیا کیمیا بنانے کا طریقہ بتلایا یہ کیمیا بنانے کا طریقہ اس زمانے میں بڑا جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا لوگ اس کے لئے بڑی زندگیاں سرف کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے یار وہ سونا بنانا جو ہے کیمیا بنانا بس انیس پہ آ کے یار میں رہ گیا بس بیس نہیں ہو سکا تو انیس پہ اکثر لوگ گر جاتے تھے بیس تک پہنچتے نہیں تھے اب یہ جو ہے بڑا ماہر تھا کیمیا بنانے کا یہ جوگی اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے کمالات اور محسن دیکھ کے میں آپ سے بہت امپریس ہوں آپ ہی شخصیت سے میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں لہذا ان کے سامنے بیٹھ کے اس نے وہ کیمیا بنایا کیمیا بنا کے وہ کیمیا کی بوٹی جس کے اندر کیمیا تھا وہ آپ کو تحفہ دیں گے حضرت انکار کیا بھئی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی ان چیزوں کی طرف میرا کوئی دھیان نہیں ہے کہا کہ نہیں نہیں حضرت یہ تو لوگ تو اس کے پیچھے زندگی اصرف کر دیتے آپ قبول کر لیں کہا کہ بھئی کیا زندگی اصرف کر دیتے ہیں تو وہ زندگی کا مطلب بھی نہیں سمجھتے اس کا ہے اس کا مطلب ہی ہوا ان کو کیا خبر کہا نہیں جی نہیں آپ قبول کر لیں میری خوشی ہے حضرت قبول کر لیا فرمایا کہ خان کا کہ اس تاک میں رکھ دو تو جس بوٹی کے اندر وہ کیمیا بنا ہوا تھا تو وہ تاک کے اندر اسے رکھ دیا اور چلا گیا تو کئی سال کے بعد جب واپس آیا یہاں سے گزر ہوا تو دیکھا اس خان کا کہ اسی تاک میں وہ پڑا ہے اللہ وکہ وہ کیمیا اور جا ہے وہ بوٹی کے اندر اسی خان تاک میں پڑا ہے تو تو حیران ہو گیا کیا حضرت یہ اسی جگہ پڑا ہے آپ نے اس کو ضرورت میں نہیں استعمال کیا جی فرمایا کہ بھائی ضرورت پڑی نہیں ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ استعمال کرنے کے ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ ہمارے پاس ایک اور کیمیا موجود تھا حاصل میں اس سے ضرورت نہیں پڑی وہ بڑا امپریس ہوگا کہ اچھا حضرت آپ کے پاس کیمیا کا کون سو نسخہ ہے کہا کہ قنات 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 ایک ایسا کیمیا ہمارے پاس ہے ہمیں ان کیمیاں کی ضرورت اٹھانے کی فرصت ہی نہیں اور ظاہر ہے کہ قنات ایک ایسی دولت ہے وہ نصیب ہو جائے تو انسان دنیا میں جنت کے مزے اڑاتا ہے جس کو روٹی چڑھنی پر قنات نصیب ہو جائے وہ اپنے سے نیچے والے بھوکے کو دیکھ کر سمجھے کہ روٹی چڑھنی نہیں مجھے مرموسلم ملے ہوئے ہیں تو مزید کی ہرسی نہیں کرتا مل کوئی تو بس مزید کی جو ہرس ہے یہ انسان کے لئے فساد ہے یہ ہرس ہے جس لئے اس بندے کی ہرس قنات پیدا ہو جائے تو جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر شاکر اور سابر ہو جائے تو پھر اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے سبحان اللہ والی جو اپنی جھوپڑیوں کے اندر چڑھنی روٹی اور ٹارٹ کے اوپر جو وہ زندگی کے جو لطف اٹھاتے ہیں وہ بادشاہوں کو نرم گدوں پر نصیب نہیں ہے بے شک تو فرمایا یہ قنات کی دورت اللہ نے ہمیں ایسی دے رکھی ہے لہذا اس کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اس پر جو ہے چلتے جاتے مجھے یاد آگئے میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یسول و دیانوی شہید قدیس سر رو ان کے پاس جو ایک مولانا آئے بہت پرانی بات تو مولانا آئے تو مولانا آکے پوچھنے کہ حضرت آپ کی تنخواہ کتنی ہے اچھا وہ صدر یوب کا زمانہ تھا تو آپ کی تنخواہ کتنی ہے اب اول تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تنخواہ کا سوال ہمارے ملکوں میں تو عام رواج ہے لیکن یہاں امریکہ اور یورپ میں میں دیکھا تو یہاں پوچھنا بھی برا سمجھے جاتا ہے اور لوگ بتانا بھی نہیں چاہتے تو وہ پوچھنے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہیں تو حضرت نے چشمہ اتار کے مولانا کو دیکھا فرمایا کہ صدر یوب جتنی ہے صدر یوب جتنی تو وہ حنسلہ کے مولانا کہا نہیں حضرت وہ میں ایسے مزاق نہیں کر رہا تو میں سیریز پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی تنخواہ بیسے کتنی ہے حضرت فرمایا میرا تمہارا مزاق ہے بھی نہیں تو میں بھی سیریز ہی جواب دی رہا میں مزاق کا جواب تو نہیں دے رہا اور وہ مولانا اکدم ہل گئے کہا جی حضرت میں سمجھا نہیں صدر یوب جتنی پریزنڈ آف پاکستان جتنی آپ کی تنخواہ فرمایا کہ ہاں الحمدللہ تو کہتا ہے جی حضرت یہ آپ کی کوئی معرفت کی بات ہے میری تو عقل سے بالہ تار ہے کیونکہ ہر عالم بھی تو عارف نہیں ہوتا عالم ہونے کے بعد عارف ہونے کے مناظر الگ ہوتی ہیں عالم ہو اور عارف بھی ہو اس کو پھر ظاہر باطن کی علوم پھلتے ہیں تو حضرت فرمایا کہ بھائی صدر یوب بھی پیڑ بھرکس ہوتا میں بھی پیڑ بھرکس ہوتا ہوں ہوا سبحان اللہ اتنی تو چاہیے اس سے زیادہ اس کی بھی کام کی نہیں ہے میری مجھے بھی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی الحمدللہ پیڑ بھرکس ہوتا میں بھی پیڑ بھرکس ہوتا ہوں اور میں کہ یہ تو وہمی خیالات ہیں کہ صدر یوب سوچے کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر دو میلین پڑھا ہے میں سوچوں میرے اکاؤنٹ میں سو روپے بھی نہیں ہے یہ وہمی خیالات ہیں کہ جسے انسان جو ہے بے سمرہ ہو اصل تو پیڑ بھرکے دعوت کی روٹی مل کے خدا کی یاد نصیبوں کی بس اس سے بڑھ کر دولت ہے کیا اور حقیقت ہے یہ کرونا وائرس کے زمانے کے اندر جناب ایٹلی یا سے ملکوں کے اندر لوگ ڈبر روٹی دھونڈ رہے تھے گن لے کے جہاں گن لے کے ڈالر دھونڈ رہے تھے ڈالر سڑکوں پر پڑے نظر آ رہے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ لے کو ڈبر روٹی کے لیے وہ جناب گن لے کے پھر رہے تھے کہ یاد نورڈ روٹی ملے تو مالک ہے پیڑ بھرنا جو ہے نا یہ واقعی اصل چیز وہ ہی نکلی وہ یہ پشاکے بھی وہ کہتے ہیں ٹھائی رہ گئی اور لنگیوں کے اندر ہی لوگ گھروں کے اندر لوگ ڈاؤن میں زندگی گزار گئے اس لئے جو ہے اللہ والوں نے یہ نسخہ جیسے حضرت حکیم المتحانی ورحمت اللہ فرماتے ہیں یہ صوفیہ جو ہیں اصل میں حکمہ ہیں یہ امت کی حکیم ہیں یہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ بس یہی زندگی کی اصل ہے کہ پیڑ بھر لیا حلال لخمے سے اور خدا کو یاد کر لیا بس یہی پہ زندگی ختم اس کے بعد مزید کی تمہ پر پڑ جانا یہ اپنی بے وقوفی ہے ہاں اللہ عطا کر دیں تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کا مظاہرہ ہو جائے گا نا عطا کرے تو بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اتنا مل گیا ہے کہ اپنے مالک کو یاد کر سکتے ہیں تو وہی والی بات تو حضرت نے بھی یہ فرمایا کہ بھئی قناعت یہ وہ نسخہ کیمیاں ہمیں مل چکا ہے کہ اس کے بعد تمہارے ہی اس کیمیاں پر ہمیں نگاہی نہیں جانا بڑا شرمندہ ہوا تو حقیقت یہ ہے کہ شاہ عزودین احمد اللہ کو اللہ نے اس طرح کے کمالات دیے اور پھر یہ کہ کشف کا بہت اونچا مقام اللہ نے عطا کر رکھا تھا اور تابع رویہ کے ماہر تھے تمہارے اسی طریقے سے بڑا فیوز و برکات ان کی پھیلی ہیں اور امروہ کے اندر پھر ان کا انتقال ہوا اس لئے امروہ ہی کہلاتے تھے لہذا انڈیا کے ان امروہ کے اندر ہی شاہ عزودین رحمت اللہ کے مزار ہیں تو کہا کہ شیخ محمد مقی رحمت اللہ لے پھر ان کے خلیفہ شاہ عزودین رحمت اللہ لے جو آپس میں چچ ازاد بھائی بھی ہیں تو ان کا آج یہ تذکرہ ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارک و تعالی ان اوریا کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافت ہے عزود یہ تعبیر و رویہ کا کیا معاملہ ہے جیسے نسبتیں سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں تو وہ ہر لائن میں یعنی کہ آٹومیٹیکلی سب کو یہ تعبیر و رویہ کا فرنی سکھلا دیا جاتا یا یہ کوئی خاص فرن ہے جو چند نسبتوں کے ذریعے ہی ٹرانسفر ہوئے اصل میں جہاں تک اس کی علوم زہریہ کے تعلق ہے تقریباً جو علماء نے بارہ علوم لکھے ہیں کہ بارہ علوم میں مہارت ہونی چاہیے جس میں علم قرآن علم حدیث علم فقہ علم بلاغت علم عربیت تو یہ سارے علوم جو اس کے اندر آتے ہیں تو بارہ علوم تقریباً وہ سارے علوم اس پر حاوی ہو پھر وہ ایک خاص دل کا ایک خاص نور یہ ملکہ باطنیاں اس کو نصیب ہو اور یہ ملکہ باطنیاں سینہ بسینہ نصیب ہوتا ہے جو اوپر ماہرین ہیں وہ سینہ بسینہ وہ نصیب منتقل ہوتی چلی آتی ہے اب وہ علوم اور وہ ملکہ باطنیاں اب یہ جب آپس میں ملتے ہیں اب وہ کشف کی ایک ایسی شان نصیب ہو جاتی ہے کہ خواب سامنے آیا اور تعبیر کی حقیقت تک بندہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو بیان کر دیتا ہے یہ ہوتا ہے تو صرف کتابیں پڑھنے سے بس اوقات معلومات تو مل جاتی ہیں لیکن علم نہیں ملتا لیکن معلومات علم اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ تذکیہ قلب کا نور نصیب ہو جاتا اور ملکہ روحانی ہے جس کو کہتے باطنیاں وہ نصیب ہو جاتا تو وہ معلومات علم بن جاتی ہیں پہنہ معلومات تو معلومات رہتی ہیں اس باہب بہت اچھا لیکچر بھی دے دیں گے اب کتنے ایسے پروفر بڑا چھم تعبیر رویا پر لیکچر بھی دے سکتے ہیں لیکن وہ معلومات ہیں ساری لیکن معلومات علم اس لئے نے بنا کہ ظہر ہے کہ کسی اللہ والی کی یا وہ صحبت میں بیٹھ کے وہ دل کے چراغ کو روشن نہیں کیا جب وہ روشن ہوگا اب وہ معلومات آٹومیٹکلی علم بن جائیں گی اب وہ علم کا رون جو بات نہیں اس کے اندر جیسے شاہ زدین احمد اللہ فرمایا نا کہ وہ کشف کشف واقعات جو ہے نا اس کی حقیق جب کھلے گی تو آپ کو اتنی بھی رویا حاصل ہو جاتا یہ ہے اس کی تو بڑا باریک فن ہے اس لئے تو موجزے کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تو بطور موجزہ جو چیز عطا کی گئی ہو تو وہ معمولی چیز نہیں ہے کیونکہ موجزہ تو اجاز سے ہے کہ اس کے سامنے کمال کے سامنے سارے آجز ہو جاتے ہیں جو حضرت یوسف کو ملا اس لئے پر یہ سینہ بسینہ باطنی طور پہ اس طرح نصیب ہوتا ہے اور یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ شیوخ تو بہت ہے ماشاءاللہ دنیا میں لیکن تعبیر و رویا کے ماہرین عزت بڑے کم ملتے ہیں تو یہ وہی حقیقت جزاک اللہ ہے